اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی لائف اور فیتھ ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے اور یہ سب ہیون میں ایک مشین دیسٹینی ایسٹرو لیپ کنٹرول کرتی ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاور ماؤنٹین کے اوپر ایک دیمن کو اپنی فیتھ قبول نہیں تھی اور اسی لیے وہ ہیون کی آرمی سے لڑ کر دیسٹینی ایسٹرو لیپ کو توڑنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی فیتھ اور لائف خود ڈیسائیڈ کر سکے لیکن اپنے پلان میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ ہیون کی آرمی اسے مار دیتی ہے اور اس کی باڈی چھوٹے چھوٹے پیسز پر ڈیوائیڈ ہو کر فلاور ماؤنٹین پر واپس گر جاتی ہے پر یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دیمن ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے ہارٹ سٹون سے ایک منکر دیمن پیدا ہوا تھا اب جیسے ہی ہیون کی گارڈس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ماؤنٹین پر ابھی بھی ایک ڈیمن ہے تو وہ اس ڈیمن کو ختم کرنے کے لیے اس ماؤنٹین پر بہت سے ڈیزاسٹر یعنی آفتے بھیجتی ہے جس سے وہ ڈیمن تو نہیں مرتا لیکن وہ ماؤنٹین کھنڈر بن جاتی ہے اب جیسے ہی وہ ڈیمن اپنے ماؤنٹین کو کھنڈر دیکھتا ہے تو وہ ہیون کے لوگوں سے لڑنے کا اور ڈیسٹرنی ایسٹرولیب کو تباہ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اب یہی سے مووی کا سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک اکیڈمی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہیڈ ماسٹرز ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کونسے سٹوڈنٹس ہیون میں جانے کے لائک ہیں اور یہی پر ہم اس مووی کے مین کریکٹر وہ کونگ کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اس اکیڈمی سے کھانا شرع رہا تھا اور تب ہی اسے ایک گارڈ دیکھ لیتا ہے اور اسے وہاں سے کچھ کھانے سے منع کرتا ہے دوسری طرف اب یہی گارڈ ایک اور لڑکی سے بھی بتتمیزی کرنے لگ گیا تھا اور وہ اب اس لڑکی کو اپنے ویپن سے مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی ایک سٹوڈنٹ آ کر اس لڑکی کو بچاتا ہے لیکن اس بات سے اس گارڈ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسی سٹوڈنٹ کو ہی مارتے ہوئے بہت دور گراتا ہے اور اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایک ڈی ٹی کی جس کا نام ازی ہے ازی سب کے سامنے اس گارڈ کو مارتی ہے جس کی وجہ سے اس گارڈ کے لیے یہ سچویشن آکورڈ بن جاتی ہے اور وہ گارڈ اب اپنے آدمیوں سے ازی کو مارنے کے لیے کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ازی کو کوئی نقصان پہنچتا وہاں پر وہ گارڈ آ جاتا ہے اور وہ ازی کو مارنے والے آدمی کو پلر پر گراتے ہوئے اس گارڈ کو مارتا ہے اور وہ ساتھ ہی گارڈ کو مارتے ہوئے دور پھینکتا ہے اس گارڈ کو مارنے کی وجہ سے اب یہاں پر بہت سارے گارڈ جا گئے تھے جو کہ وہ گارڈ سے لڑنے والے تھے اب وہ گارڈ سے لڑنے کے لیے اپنے کان میں سے لاوہ نکالتا ہے جو کہ ایک ویپن میں چینج ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے ویپن کو گھوماتا ہے جس میں سے بہت سی فائر نکلتی ہے اور وہاں موجود سارے کی سارے سولجرز ایک ہی ہٹ میں اوپر اڑتے ہوئے دور گیتے ہیں وہ کونگ یہاں سارے سولجرز کو زمین پر گرا ہوا دیکھ کر کافی خوش ہو رہا تھا اب جیسے ہی اس سارے واقعے کا گارڈس کو بتا چلتا ہے تو وہ اپنے ایک خاص آدمی ٹیان کو یہاں سچویشن کنٹرول کر نکلی بھیجتی ہے وہ کونگ جو کے ریلیکس فیل کر رہا تھا اسے بھی اپنے قریب خطرے کا اندازہ ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر ٹیان آ کر وہ کونگ پر بہت سے ڈیگرز اور بلیڈز سے اٹیک کر دیتا ہے وہ بلیڈز اس کے ایرد گرد ایک توفان کریٹ کر دیتی ہیں جس سے اسے لڑنا مشکل ہو رہا تھا اور اب وہ اپنا ویپن زور سے زمین پر مارتا ہے جس کے ریزرٹ میں اس کا ویپن بہت زیادہ بڑا ہو گیا تھا وہ جلدی سے اپنے ویپن پر کک کرتا ہے جس کے اندر سے بہت سے فلیمز نکلتی ہیں اور وہ ساری بلیڈز اب ٹیان کی طرف مر جاتی ہیں اور اب وہ کونگ اپنے بڑے سے ویپن پر دوبارہ ٹیان پر اٹیک کر رہا تھا اور یہاں پر اب ایزی بھی تھی وہ کونگ ازی کو نہیں مارنا چاہتا تھا لیکن وہ اپنے ویپن کو کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا تھا اور اب ایزی اپنی ایک فنگر کے ساتھ اس ویپن کو روک دیتی ہے لیکن یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ ویپن ازی کے فرنڈ ایرلنگ نے روکا تھا اور اب یہاں پر ایرلنگ اور وہ کونگ کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے اور ایرلنگ ایک ہی پنچ میں اس کا ویپن توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کونگ دور جا کر گرتا ہے اور اس طرح وہ کونگ ہار جاتا ہے اور ہیون سولجرز اسے پکڑ کر قید کر لیتے ہیں اب یہاں ہمیں دوبارہ کارڈس کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس اب تیان موجود تھا اور وہیں پر ایزی آتی ہے اور ہم پر رویل ہوتا ہے کہ اصل میں ایزی اس کارڈس کی بیٹی ہے اور وہ اپنی مدر سے اس بات کے شکایت کر رہی تھی کہ وہ کونگ کے ساتھ ساتھ اس کے دوست ایرلنگ کو کیوں قید کیا گیا جبکہ ایرلنگ نے تو وہ کونگ کو ہرا کر اس لڑائی کو روکا تھا اور یہاں کارڈس ایزی کو بتاتی ہے کہ ایرلنگ کو ان کی بات نہ ماننے کی سزا ملی ہے کیونکہ گارڈس نے وہ لڑائی رکنے کا کام تیان کو دیا تھا اب یہاں ہم وہ کونگ اور ایرلنگ دونوں کو ایک ہی پریزن میں دیکھتے ہیں اور وہ کونگ ایرلنگ سے کہہ رہا تھا کہ ہماری لڑائی بلکل انفیر تھی کیونکہ تم لوگ دو تھے اور میں صرف ایک اور اب وہ کونگ دوبارہ ایرلنگ سے لڑائی کرنے کو کہتا ہے لیکن یہاں پر ایرلنگ اس سے منع کر دیتا ہے اور تب وہ کونگ ایرلنگ کے ساتھ ساتھ اس کی مدر کی بھی انسل کرتا ہے اس بات پر ایرلنگ کو بھی غصہ آجاتا ہے اور وہ بھی لڑائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ لوگ لڑائی کرتے یہاں پر گارڈس آجاتی ہیں اور گارڈس ایرلنگ کو فری کر دیتی ہیں جس پر وہ کونگ گارڈس سے کہتا ہے کہ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا لر تو ہم دونوں ہی رہے تھے تو آپ نے اس کو کیوں فری کر دیا مجھے بھی آپ کو فری کرنا چاہیے اور وہ کونگ کی بات سن کر گارڈس اپنے میجک سے ایک کھراؤن بنا دی ہیں اور اس کھراؤن کو وہ کونگ کے سر پر رکھ دیتی ہیں لیکن یہ کھراؤن اصل میں ایک کھراؤن نہیں تھا بلکہ یہ گارڈس کے سامنے بولنے کی سزا تھی جس کو پہننے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور اس کھراؤن کا کنٹرول گارڈس اپنی بیٹی ازی کو دے دیتی ہیں اب وہ کونگ اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور مووی فلیش پیک میں چلی جاتی ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کونگ ہی اصل میں منکی ڈیمن ہے جو کہ وہ اس ڈیمن کے ہارٹ سٹون سے پیدا ہوا تھا اور اسے ایک اولڈ مین نے اپنی پاور سے انسان میں چینج کر دیا تھا تاکہ گارڈس اسے پہشان نہ سکیں اور وہ گارڈس کی دینے والی باقی سزا سے بچ سکیں اب دوسری طرف ہم گارڈس اور ایرننگ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایرننگ دیسٹنی ایسٹرولیپ کے اندر تھا اور وہ گارڈس اسے اس بات کا لیکچر دے رہی کہ وہ کیسے اپنے ہومنز ایموشنز کو ختم کر سکتا ہے اور ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اس ایسٹرولیپ کی ہلپ سے اپنی موم اور اپنی فرنڈ ازی کو بھول جائے جس کے بعد ہی وہ اصل ڈیٹی یعنی خدا بن پائے گا اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کو ہوش آ گیا تھا اور وہ اپنے سامنے ازی کو دیکھ کر چیختا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سر سے اس کراؤنگ کو اتار دو اور اس بات پر اب ازی کراؤنگ کا کنٹرول گھوماتی ہے اور وہ منکی بیمن ایسے نیچے بیٹھ جاتا ہے جیسے وہ اس کی ساری باتیں مانتا ہے کیونکہ وہ اب ویسا پین نہیں فیل کرنا چاہتا تھا جیسا وہ اس سے پہلے کر چکا تھا اب وہ لوگ ہیون اگیڈمی کے ایک سیمینار پر جاتے ہیں جہاں پر ایک ماسٹر اپنے ساتھ سبھی سٹوڈنٹس کو بتا رہا تھا کہ یہ ہیون کیسے ورک کرتی ہے وہ لوگ یہاں پر ایک بریج سے گزر رہے تھے اور ماسٹر انہیں بتا رہا تھا کہ اس بریج سے گزرنے کے بعد تم ایک انسان نہیں رہوگے بلکہ ایک ڈیٹی بن جاؤگے اور تمہیں اب اپنے ہر انسانی ایموشن انسانی کام اور انسانی ریلیشن کو چھوڑنا ہوگا اور وہ بریج آ کر ایک ایسے روم میں ختم ہوتا ہے جہاں پر ڈیسٹینی ایسٹرولیب تھا اور یہاں پر وہ کونگ کے ساتھ ساتھ سبھی سٹوڈنٹس کو گارڈس ملتی ہیں جو انہیں بتا رہی تھی کہ یہ ڈیسٹینی ایسٹرولیب کیسے ورک کرتا ہے اور اپنی بات نام ماننے والوں کو کیسے سزا دیتا ہے اور اس بات کو پروف کرنے کے لیے وہ انہیں منکی ڈیمن کی اگزیمپل دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فلاور ماؤنٹین بھی خراب ہو گئی تھی یہ بات بتانے کا اس گارڈس کا مقصد یہ بھی تھا کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہ کونگ ہی اصلی منکی ڈیمن ہے اور وہ اب یہ بھی جانا چاہتی تھی کہ وہ کونگ اصل میں یہاں کیا کرنے آیا ہے وہ کونگ اپنے ساتھ ہونے والے انسیڈنٹ کو گارڈس کے مو سے سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ازی اپنی موم یعنی گارڈس کو روک دیتی ہے اصل میں وہ گارڈس کی اسٹیٹمنٹ سے ڈیس اگری تھی وہ کہتی ہے کہ ہیون کا اصل کام لوگوں کو انصاف دینا ہے اور وہ اپنی موم یعنی گارڈس سے پوچھتی ہے کہ کیا کسی کا گھر تباہ کرنا کوئی انصاف ہو سکتا ہے اور یہاں گارڈس اسے بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ وہ ڈیسٹینی ایسٹرولے بھی ڈیسائٹ کرتا ہے اور اسی کا کہا ہوا ایک ٹرو جسٹس ہے اس سب کے بعد سارے سٹوڈنٹس یہاں سے چلے جاتے ہیں اور کیونکہ یہاں گارڈس بھی جان گئی تھی کہ وہ کونگ اب دوبارہ ہیون کے اندر ہے تو وہ اب اپنے خاص آدمی ٹیان کو بلا کر اس کی سچائی بتاتی ہے گارڈس ٹیان کو بتاتی ہے کہ اصل میں وہ کونگ ہی منکی ڈیمن ہے جو کہ اس ڈیمن کے ہارٹسٹون سے پیدا ہوا تھا جس ڈیمن نے اس ہیون پر حملہ کیا تھا وہ ٹیان سے کہہ رہی ہی تھی کہ وہ کونگ کے یہاں ہونے سے ڈیسٹنی ایسٹرولیب اور ہیون دونوں کو ہی خطرہ ہے اور تم ہیون کو اس خطرے سے نکالنے کے لیے جاؤ اسے مار دو اور اس کا دل نکال لاؤ یہاں وہ کونگ اب اپنے غصے میں کسی طرح اس ڈیسٹنی بریج کے چاہ بھی اٹھا لیتا ہے جس بریج کو پار کر کے وہ ڈیسٹنی ایسٹرولیب تک پہنچ سکتا تھا لیکن ڈیسٹنی ایسٹرولیب تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے ارلنگ روک لیتا ہے ارلنگ وہی لڑکا ہے جو ازی کا فرنڈ ہے اور اب یہاں پر ان دونوں کے درمیان میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور ارلنگ اپنا ویپن یوز کرتے ہوئے وہ کونگ کے فائر ویپن کو فریز کر دیتا ہے وہ لوگ یہاں بری طرح لڑ رہے تھے اور اس کی نتیجے میں بریج کے پلرز پر ٹوٹ گئے تھے جس کی وجہ سے وہاں توفان کریئٹ ہو گیا تھا اور اسی ٹائم اب انٹری ہوتی ہے ٹیان کی ارلنگ اور ٹیان دونوں مل کر وہ کونگ سے لڑ رہے تھے یہی جب ازی بریج کے گارڈ کے پاس پہنچتی ہے تو گارڈ کو بے ہوش دیکھ کر ازی کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گر بڑ ہے اب ارلنگ اور ٹیان مل کر وہ کونگ کو ہرانے ہی والی تھے تو تب ہی وہاں پر ازی اس گارڈ کے ساتھ آ جاتی ہے ازی کے روکنے پر ارلنگ اور ٹیان دونوں روک جاتے ہیں پر وہ کونگ اپنی پاورز کو یوز کرتے ہوئے اپنا ویپن جیسے ہی بریج پر مارتا ہے تو وہ ویپن خطرناک حد تک بڑا ہوتے ہوئے بریج کو توڑ دیتا ہے اور بریج ٹوٹنے کی وجہ سے وہ سب اب فلاور مونٹین پر جا کر گرتے ہیں جہاں پر وہ ڈیمن رہا کرتا تھا یہاں آنے پر بھی وہ تینوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے لیکن اس وقت ان کو چھوٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور اب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم زمین پر آ گئے ہیں اور ہماری سوپر پاورز ختم ہو گئی ہیں اور تب ہی اس وقت گاؤں پر کلاوڈ ڈیمن اٹیک کر دیتا ہے جو کہ اپنی پاورز بڑھانے کے لیے سب گاؤں والوں کو اپنے اندر لے رہا تھا سب ہی گاؤں والے ڈر کر اس سے چھپ رہے تھے اور اندر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے اور اسی طوران تیان کی نظر ایک بچے بھی بڑھتی ہے جو کہ باہر ہی رہ گیا تھا اور اسے یہاں پر ایک لڑکی بچانے کے لیے آتی ہے تیان جلدے سے آتا ہے اور ان دونوں کو بچا کر اندر لے جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ خود اندر جا پاتا اب کلاوڈ ڈیمن اسے ہی اپنے اندر کھینچنے لگا تھا اور اب تیان کو اور کوئی نہیں بلکہ وہ کونگ بچاتا ہے جسے تیان مارنے والا تھا اس وقت ایزی اپنے ایرو سے اس کلاوڈ ڈیمن پر اٹیک کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ کلاوڈ ڈیمن فریز ہو جاتا ہے اور وہاں سے واپس سلا جاتا ہے سین یہی سے کٹ ہو جاتا ہے اور صبح ہونے پر ہم وہ کونگ اور ارلنگ کو رسی سے بندہ ہوا دیکھتے ہیں جنہیں ایزی نے باندھا تھا اور اب ایزی ان سب سے کہتی ہے کہ یہ گاؤں والے خطرے میں ہیں اور ہمیں اپنی لڑائی چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہئے اور ساتھ ہی ایزی ان دونوں کو یہ بھی بتاتی ہے کہ گاؤں والوں کو لگ رہا ہے کہ ہم ڈیٹیز ان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں پہلے تو ایزی اور ارلنگ دونوں انکار کر دیتے ہیں اور پھر جب وہ خود گاؤں والوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اب کلاوڈ ڈیمن کو پکڑ کر ہی رہیں گے اور اب وہ لوگ اسے پکڑنے کے لیے ایک آرٹیفیشل سینسٹ کریئٹ کرتے ہیں کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد ہی وہ بادل اپیئر ہوتا تھا اور اس آرٹیفیشل سینسٹ کو دیکھتے ہی وہ کلاوڈ ڈیمن اب کہوں پر اپیئر ہو گیا تھا اب یہاں سب لوگ مل کر اس پر فریزنگ ایروز سے اٹیک کر رہے تھے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا بلکہ صرف اس ڈیمن کو غصہ آ رہا تھا اور اب ڈیان چلدی سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اپنے آرٹیفیشل سینسٹ ایروین کو آگ لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ڈیمن کا فیس دیکھا جا سکتا تھا اس ڈیمن کا چہرہ نظر آتے ہی وہ کانگ اپنی بڑی سی فریزنگ کینن سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اب یہاں وہ کانگ کے مارتے ہی تیان اس ڈیمن کو قید کر لیتا ہے اور اس طرح گاؤں والے اس ڈیمن سے بچ جاتے ہیں جو انہیں سالوں سے تنگ کر رہا تھا اس کاؤں میں تیان کو اپنی وہ فرنڈ بھی ملتی ہے جسے ہیون سے نکال دیا گیا تھا اس سب کے بعد ہم وہ کانگ اور ازی کو دیکھتے ہیں جہاں اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ازی وہ کانگ کو پسند کرنے لگی تھی لیکن یہ بات کارڈس کو بالکل بھی پسند نہیں آتی اور وہ اب ازی کو واپس ہیون میں لے کر آنے کے لیے ہیون سے اپنی آرمی کو فلاور مونٹین تک بھیجتی ہے یہاں پر آنے کے بعد وہ سولجرز سبھی کو مار رہے تھے جانے لگتے ہیں جو دیکھ کر وہ کانگ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کانگ اب سولجرز سے لڑتا ہے لیکن وہ ہار جاتا ہے اور وہ سولجرز وہ کانگ کو لے کر ہیل میں چلے جاتے ہیں اور یہاں ہیل میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا تھا وہ کانگ کو انہوں نے چینس میں باندھا ہوا تھا اور اس کی پوری پوٹی بھی جلا دی تھی لیکن وہ ابھی بھی اپنی فرنڈ ازی کا ویٹ کر رہا تھا اور یہاں ازی آ کر وہ کانگ کو بتاتی ہے کہ تم ہار گئے ہو اور تمہاری ماؤنٹین دوبارہ تباہ ہو گئی ہے جسے سن کر وہ سچ میں ہار جاتا ہے اور وہیں پر مر جاتا ہے یہاں دوسری طرف ارلنگ بھی ابھی قید میں ہی تھا اور وہ کانگ بھی ازی کی باتیں سننے کی وجہ سے مر گیا تھا ازی اس کے مرنے پر بہت زیادہ دکھے تھی اور ازی اب وہ کانگ کے سکاف کو اور اس کی مٹھ کو اٹھا کر دوبارہ فلاور ماؤنٹین تک بھینک دیتی ہے جہاں جانے پر مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جانے والا اولڈ من دوبارہ اس منکی ڈیمن کے سکاف کو پکڑتا ہے اور منکی ڈیمن کو زندہ کر دیتا ہے وہ یہاں کہتا ہے کہ تم نہیں ہار سکتے تم کیسے ہار گئے ہو اور منکی ڈیمن کو یعنی وہ کانگ کو دوبارہ لڑنے کے لیے کہتا ہے لیکن یہاں ارث پر آنے کی وجہ سے وہ کانگ کی ایک مرتبہ ساری پاورز ختم ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مانتا اور فلاور ماؤنٹین پر پڑے اپنے بڑے سے ویپن کو پکڑتا ہے اور بہت کوشش کے بعد وہ اپنی ساری پاورز واپس حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے بڑے سے ویپن کو زمین پر مارتا ہے جس سے ایک آگ کا توفان کریئٹ ہوتا ہے جو اس کو ہیون تک لے جاتا ہے ہیون تک آنے پر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب میری پاورز اور ہیون کی پاورز ایکول ہیں اور ساتھ ہی وہ اپنے ویپن سے فائر نکالتے ہوئے وہاں پر گارڈز کو بہت دور پھینکتا ہے اور اب آگے بڑتا ہے سلیسٹیل گارڈز سے لڑنے کے لیے جس کے بعد وہ دیسٹنی ایسٹرولوپ کو ختم کر سکتا تھا اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیان بھی زندہ ہو کر ویکونگ کے پاس آتا ہے اور وہ ویکونگ کا ساتھ دینے کے لیے سلیسٹیل آرمی سے لڑنے لگ جاتا ہے دور گرنے والی تھی لیکن تب ہی وہ کونگ وہاں پر آ کر ایسی کو کیچ کر لیتا ہے اور یہاں پر ٹیان اب اس گارڈز سے لڑنے لگا تھا ٹیان اپنے بہت سے میٹل سے اس گارڈز پر اٹیک کرتا ہے لیکن گارڈز اپنے سامنے میٹل شیلڈ بناتے ہوئے ان ساری بلیڈز کو ڈسٹرول کر دیتی ہے اور اب وہ غصے میں ٹیان پر ایسا اٹیک کرتی ہیں کہ ٹیان وہاں دور جاگر گریتا ہے اور ٹیسٹ میں چینج ہو جاتا ہے یعنی وہ ختم ہو گیا تھا اب یہاں وہ کونگ کے ہاتھ میں ہم ایسی کو دیکھتے ہیں جس کی سول انچر ہو گئی تھی اور یہاں پر ایسی وہ کونگ سے کہتی ہے تم اداست مت ہونا بلکہ اپنے لیے لڑو اور یہ کہتے ساتھ ہی وہ مر جاتی ہے اور اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایرلنگ کی جسے گارڈس نے دیسٹرنی ایسٹرولیب کے ذرگے فیلنگ لس بنا دیا تھا اور وہ اب گارڈس کی طرف سے وہ کونگ سے لڑتا ہے وہ وہ کونگ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے فرینڈ عزی اس کے سامنے آتی ہے عزی سچ میں اس کے سامنے نہیں تھی بلکہ عزی نے اپنا ایلوین اس کے سامنے کریئٹ کیا تھا اور وہ ایرلنگ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ وہ کونگ کو نہ مارے کیونکہ وہ وہ کونگ کو پسند کرتی تھی اور یہ بات سن کر اب ایرلنگ کے اندر دوبارہ فیلنگ جاگ جاتی ہیں اور اب جب یہاں پر گارڈس آتی ہے تو وہ فیل کرتی ہے کہ یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے اور اسے جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ ایرلنگ کے پاس فیلنگ واپس آ گئی ہیں تو اب وہ وہ کونگ اور ایرلنگ دونوں کو مارنے کے لیے ایک بہت بڑا توفان کریئٹ کرتی ہے لیکن یہ توفان ان کو ہرا نہیں پاتا اور وہ کونگ اس توفان کے اندر سے ہی مختلف چیزوں کے اوپر چڑھتے چڑھتے اس گارڈس کے پاس پہنچتا ہے اور یہاں اسے اپنے اٹیک سے ختم کر دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنا مقصد بھی پورا کر دیتا ہے یعنی وہ دیسٹینی ایسٹرو لیب کو بھی ختم کر دیتا ہے یہاں اب وہ منکی ڈیمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب ایرلنگ اس ہیون کا نیو ڈیٹی تھا اور وہ اب منکی ڈیمن سے کہتا ہے یعنی ایرلنگ جو کہ اب نیو ڈیٹی تھا وہ ہیون کی طرف چلا جاتا ہے اور منکی کنگ اب اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد اپنی فیت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اپنے فلاور ماؤنٹین کی طرف چلا جاتا ہے اور یہی دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے